بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود اسلام عزد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اسلام کو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی کے نیوزر میں ہواکم ازبان وجدان یوسر جنگیل ناظرین آج کے مہنگائی کے دور میں جہاں انسان کو ضروریات زندگی کے اشیاء پورا کرنا میں مشکل ہو گیا ہے وہاں سفر کرنا بھی مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے اگر آپ ٹوئٹا ہائی ایسر کوسٹرز میں سفر کرتے ہیں تو تھکاوٹ زیادہ سفر کرنے کے لیے کہ ساتھ ساتھ آپ منزل مقصود تک پہنچتا اپنا بی پی ہائی یا لو کر دیتے ہیں ایسے میں کار جنکشن عوامی سہولت کے لیے بہترین سفر سستہ سفر اور آرامدہ سفر کرنے کے لیے ایک آفر لائے جس میں آپ کار کے مزے تو لیں گے ساتھ ساتھ آپ کو وہ سفر سستہ اور تھکاوٹ آپ کو ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوگی کار جنکشن کیا سولت لائے کار جنکشن اگر آپ کوٹری سے راول پنڈی سفر کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ سو روپے صرف ادا کرنے ہوں گے سفاری کے طور پر اور اگر آپ نکیال سے راول پنڈی سفر کرتے ہیں یا سپلائی سے راول پنڈی سفر کرتے تو اس کے لیے بھی انتہائی سستے پیکٹ متعارف کرا دیا گئے ہیں دوسرا کار جنکشن عوامی سولت کے لیے ایک اور آفر لائے ہے کہ اگر آپ فیملی کے چار میمبران کار کا مزہ لینا چاہتے ہیں اور راول پنڈی سنگل سائٹ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ بہترین سستہ آفر لے کر آپ کے آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں میرے سا کار جنکشن کے آنر آمر ساحل موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ اگر ہم راول کوٹری سے راول پنڈی سفر کرنا چاہتے ہیں اور کار کے مزے لینا چاہتے ہیں ہم سنگل ہیں تو ہمیں کون کون سے پیکج آپ ہماری لیے لا رہے ہیں اسلام علیکم سب سے پیدا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اچھا کار جنکشن جو ہے وہ بہترین آفر لے کر لیا عوام کے لیے یہاں سے گر آپ کوٹری سے پر سواری کے حساب سے اگر پنڈی جانا چاہتے ہیں تو پر سواری کا ریٹ جو مطارف کروائے گا وہ پندرہ سو روپے ہے اور یہاں سے اگر آپ اسلامباد کے لیے نکلتے ہیں تو وہ ہے دو ہزار پے اور یہاں سے کوٹری سے اگر آپ ائرپورٹ کے لیے فیس سواری کا حساب جو ہم نے قرآیا مطارف کروا ہے وہ ہے پچیس سو روپے اور اگر آپ سنگل سائٹ کا قرآیا پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ پچ پن سو روپے ہم نے کوٹری سے روپنڈی کے لیے چھ ہزار پے اسلامباد کے لیے اور ساڑھے چھ ہزار پے ہم نے مطارف کروا ہے ائرپورٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ہم نے چونکہ کار جنکشن اپنی فخریہ پیشکاش عوام کے لیے احسانی کے لیے یہاں سے جو سپلائی کے جو لوگ ہیں یا نکیال کے لوگ ہیں ایک آفیس جو ہم اپنا سپلائی میں اوپن کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ایک آفیس نکیال کے اندر اوپن کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے بھی ہم نے بلکر سستے ترین پیکج اور فیس سواری کے حساب سے مطارف کروا ہے سپلائی سے اگر آپ روپنڈی جانا چاہیں گے تو وہ آپ کو دو ہزار میں دو ہزار پی چارج کرنے ہوں کریں گے ہم اور اس کے ساتھ اگر اب نکیال سے جاتے ہیں تو بائیس سو پچاس روپے میں فیس سواری کے حساب سے مزے لے سکتے ہیں آپ روپنڈی کے اور اگر وہاں سے اسلامباد اور ائرپورٹ کے جو ریٹس ہیں وہ اس سے دیفرنٹ ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ کو وہی بتا دیں گے ہم اگر فری اگر ہم سواری کے طور پر سفر کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہم سی ایم میں جاتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان پندرہ سو روپے میں ہوگی جو بلکل جو انٹر سیٹی آہ روپنڈی ہے آہ مطلب آفیز آباد سے آہ سی ایم ایچ اور ایم ایچ کے درمیان کا جو ایریا ہے اس میں آپ کہیں بھی آہ جانا چاہتے ہیں تو وہ جو ڈراب آپ کو فیس سواری کے حساب سے ملے گا وہ آہ پندرہ سو روپے میں ملے گا ہم چار بندے ایک کی فیملی کے ہیں اور گاری کا سفر کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہم پنڈی جاتے ہیں تو تب ہمیں پچپنس روپیہ ادا کرنا پڑے گا جو بلکل وہاں پھر آپ پچپنس ہوئے میں راول پنڈی کے کسی ویریہ میں ڈراب لے سکتے ہیں ناظرین اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گاری بکنگ میں لے کر جاتے ہیں تو آپ کو سی ایم میں جانا پڑتا ہے وہاں آپ کو سٹے کرنا پڑتا ہے تو جو گاری کی بکنگ ہوتی ہے وہ تقریباً آج کے دور میں تیرہ چودہ آزار پی کی بڑتی ہے لیکن اس سے کار جنکشن کی جو عوام کے لیے سولت لیا ہے کہ اگر آپ راول پنڈی کے کسی بھی جگہ جاتے ہیں یعنی سی ایم میں جاتے ہیں ایم میں جاتے ہیں یا کسی ائرپورٹ میں جاتے ہیں اور رات کو آپ کو وہاں سٹے کرنا پڑتا ہے تو آپ پچپنس روپیہ دے کر وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر نیکسٹ ان کی گاری میں آ کر آپ دو دن کے بعد بھی آئے تو پچپنس روپیہ آپ کو اور ادا کرنے پڑتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تقریباً ایک ہی سفر میں تقریباً چھ ہزار روپیہ بچ جاتا ہے آمر صاحب یہ جو ہم جسا گاڑی بکنگ لے کر جاتے ہیں وہاں اگر ہمیں رات کو سٹے کرنا پڑتا ہے تو تقریباً چودہ ہزار پی کی بکنگ دینی پڑتی ہے لیکن پھر جب ہم وہاں رہتے ہیں چودہ ہزار روپیہ ہمیں وہاں ادا کرنا پڑتا ہے اس سے تو جو آپ نے پیش کش دی ہے ہمیں پچپنس روپیہ پھر ادا کرنا پڑے گا جی بالکل آپ یہاں سے کر آپ جاتے ہیں پنڈی اور اگر آپ کو کام ہے ایک دو ایک دن کا ہے دو دن کا ہے یا زیادہ دنوں کا بھی ہے تو آپ یہاں سے سنگل ڈراپ لیں گے گاڑی آپ کو ڈراپ کر دے گی اور جب ایک دن یا دو دن جد بھی آپ کا کام حتم ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ واپس آپ آنا چاہیں گے تو آپ جب ہمیں ہمارے نمبر سپے کال کریں گے تو وہیں پچپنس سو روپے میں آپ وہاں سے واپس کوٹ لیا سکتے ہیں یعنی کہ یہ آخری سوال یہ ہے کہ یہاں سے ہم جاتے ہیں پنڈی ایک رات وہاں سٹیک کرتے ہیں پچپنس سو روپے آپ کو دے دیتے ہیں یعنی چار بندے اگر ہم سنگل سائر کرتے ہیں پندرہ سو روپے میں میں یہاں سے پنڈی پہنچ گیا تو پھر آپ کی گاڑی وہاں موجود ہوگی وہ مجھے پندرہ سو روپے میں واپس اپنی منزل تک لے کر آئے گی جی بلکہ جو فیس سواری کے حساب سے اس سے ایسا ہوگا کہ ہمیں چار سواریاں چاہیے ہوں گی ریکوائیڈ ہوں گے پوری ہوں گی تو ہم وہاں سے نکلیں گے اور یہاں سے چار سواریاں پوری کر کے ہم وہاں کے لئے نکلیں گے تو وہ فیس سواری جو ہے پندرہ سو کے حساب سے ہی ہوگی یہ آپ پھر کب سے شروع کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ آ رہا ہے یہ بارہ تاریخ بارہ اکتوبر چونکہ ہمارے آفس کی آپ کہہ سکتے ہیں سربنی بھی ہے تو اس کے اندر ہم اپنے لوگوں کے لئے آفر آن کر رہے ہیں پار جنکشن میں کون کون سی گاڑیاں عوام کی سہولت کے لئے دیکھیں یہ تو ہماری سنگل سیڈ ہے اس کے علاوہ ہماری جو سربسیز ہیں وہ سپیشل بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں چھوٹی بڑی گاڑیاں جیسے مہران ہے کورے ہے یا جیلی سیلونز ٹویٹا کروالا جوتی ہے اور ان کو آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں ٹی ایکس ٹی زیڈز وی ایج بی ایم ڈبلیو او ڈی آپ یعنی کی ایونٹ سے کوئی بھی چھوٹی بڑی گاڑیاں آپ جائے وہ فررینٹ کے لئے آویلبل ہو سکتی ہے ایونٹس کے لئے ہم گاڑیاں پروائیڈ کرتے ہیں وہ چاہے آپ کا شادی ایونٹس یا ایونٹس کے لئے آپ کو گاڑیاں چاہیے لیکزز گاڑیاں چاہیے یا نورمز گاڑیاں چاہیے تو وہ بھی ہم آویلبل کرتے ہیں سیل پرچیز ہماری یہاں پہ ہے چھوٹی بڑی گاڑیاں جس طرح کی گاڑیاں آپ چاہیے وہ آپ بائے بھی کر سکتے ہیں اور آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں یعنی ایک ہی شاد کے نیچے تمام گاڑیوں کی سولت موجود ہے جی بلکل ایک ہی شاد کے تلے آپ کو تمام تار جو ٹرانسپورٹ کی فیسلیٹیز ہیں وہ آویلبل ہیں ناظرین بارہ تاریخ سے کار جنگشن عوامی سولت کے لئے جو آفر لا رہا ہے آپ کوٹلی سے راول پنڈی پندرہ سو روپے میں اگر چار فیملی کے ممبران ہیں تو پچ پنسو روپے میں آپ کوٹلی سے راول پنڈی چلے جاتے ہیں اس کا فائدہ ہے نہ صرف کوٹلی نکیال بلکہ جلہ کوٹلی کے جو بھی لوگ ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہماری سکرین میں کار جنگشن کے نمبر چال رہے ہیں کار جنگشن کوٹلی لاریڈا کے قریب ہے جہاں آپ ان کے دفتر میں بھی آ کر گاری بکس کرا سکتے ہیں اور اگر آپ فون میں ان سے رابطہ کر کے گاری بکن کرانا چاہتے ہیں تو سکرین پائیں کے نمبر چال رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے پر سواری کے طور پر یا چار سواریوں کے طور پر بھی آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میں زبان جنگشن جنگشن کو اجازے دیجئے ایلان کے بعد